www.حضرتفیروزمیمن.org تو حضرت اسرائیل اللہ اسلام کہاں سے آئیں گے مروں گئیں گی حضرت نے فرمایا اس بددو سے کہو جو کتوں کی روح قبض کرنے آئے گا نا وہ تیری روح قبض کرے گا تو اللہ سے مزاق کرتا ہے نالا ایک یہ لعاب نجس اس کو ساتھ ساتھ لے کر سو رہا ہے اور لے جا رہا ہے رات کو چار بجے اچانک اس نے ٹارگٹ مارا کتے نے تو سترمیں فلور سے نیچے آیا وہ شاپنگ بیکس لیا اور اس کا ایکسپورٹ جو ہے اس کو اٹھا کر پھیک دیا اوپر پھر چلے گئے بڑا خوش قسمت ہے نعوذ اللہ بدبختی ہے گناہوں کی وجہ سے کتوں کے غلام بن چکے ہم ایک شاپ نے بتا ہے دبائی میں وہ شاپ سنا ہے یہاں بھی یہ مرض آگیا ہے کہ بلی اور کتے ان کا امپورٹیڈ فود ہزاروں روپے کا ایک دن میں ماباب کے لئے پانسر روپے دی نہیں ہے ماباب کے لئے پانسر روپے دی نہیں ہے اس باتیں کیا بتائیں اس میں رونا آتا ہے پہلے بار ملکوں کا مسئلہ تھا اب بھی ہمارے ملک میں بھی آس کے آس کے آدھا جا رہا ہے چفنا چھپانا حرام ہے مردوں کو اتنا ایسا آج میں چلے گا بخاری شریف کی حدیث پاتھ ہے ما اسفل من القعبین من العزار فنہ چلنے کی آلت میں کھڑے ہونے کی آلت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے ٹراؤزر شلوار جبہ احرام لنگی پائجاما شلوار اس سر سے تخنا چھپانا دو حالت میں حرام ہے اتنا ایسا آگ میں جلے گا چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ابھی تخنا چھپاوے کچھ گناہ نہیں ملے گا کتنا اپنے آپ پر رونے کا مقام ہے چڑی والوں کا حیاء نہیں آتی حالانکہ ناس سے لے کر بھٹنے تک ہم مردوں کا سطح ہے دیکھنا بھی گناہ دکھانا بھی گناہ دیکھنے والوں نے پچاس دیکھا فوٹبالر کو اور سویونگ کوسٹیم چڑی آج کل تو فیشن ہے کتے دو آدمے لو چڑی بہن کر چلو تو یہ پچاس آدمی نے دیکھا چڑی والے کو ٹھیک ہے تو ہر ایک کو ایک گناہ ملے گا اس دکھانے والے کو پچاس خوش ہو رہے ہیں کہ ہم فوٹبال دیکھ رہے ہیں ہمارے محلے کا عجیب تماشا ہو گیا ایسے رنگین چڑیاں رنگین موزے ہمیں بھی دیکھنا منع ہے چڑی والے کو رنگین جوگر شوز اور شرٹ یہ کیا ہے کہ وہ یہودیوں عیسائیوں کا سٹائل ہے اس کو اٹھایا کسی اور نے اب وہ چل پڑا ہے ایسے ٹیکنیک کلر وغیرہ اور بال اللہ کے دشمنوں کے طریقہ چڑی پہنی دی اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ان بچاروں کو حدیث پاک معلوم ہے کہ جس قوم کی نکل کریں گے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا رات دن شیکسپیر پڑھا جا رہے ہیں دی فورڈ ڈاگ سی فورڈ کیٹ جانور اور کتے بلی پڑھائے جا رہے ہیں کون سا ایسا انسٹیٹویٹ ہے جس میں قرآن پاک حدیث بات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین کے واقعات آج ایک صادقہ واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ دیکھنا کیسا ان کا ایمان تھا سب کا کہ ہمارے دوستوں ارے بھائی ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی روتا ہوا ملتا ہے بار ملکوں کی بات تو چھوڑو آنچوں کے ساتھ کہ ہمارے ماباپ نے ہمیں پشاپ کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا دین کی دوبارت قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا شورہ پاکہ نہیں آتی سجدے کا طریقہ نہیں آتا اللہ معاف فرمائے باقی دیکھنے میں چستور چالک بنے ہیں